بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم دوستوں پھر ساتھ ایک نئے ویڈیو لے کر آج کیونکہ بتاؤں گا اپنے رکشے کی جن سے گیس ایٹم پروپر کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ گیس کیٹا ہے اور اس کی گیس جسٹ ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کا یہ ایر والا پائپ ہے یہ سرنڈر ہے اس کا آپ سب سے پہلے اس کی جن سے پروپر چیزیں ہیں وہ دیکھیں اس کے بعد آپ کو بتا جاتا ہے کہ آپ نے گاڑی کو کیسے گیس جسٹ کرنے اور کیسے اس کو اپنے پیٹرول سے گیس پر کنورٹ کرنا ہے آپ کو بتا جائے گا کہ کیا اس کے تاتیتہ بھی رہا ہے اور کیا نقص وغیرہ پڑ جاتے ہیں کہ پیٹرول وغیرہ پر کرنے سے پیٹرول سے ڈیکٹ گیس پر کرنے سے کافی لوگوں کو دکھت آتی ہے ٹھیک ہے یہ اس کی جسٹ ہے ساتھ نے یہ والا جن سے اس کا یہ ایر والا پائپ ہے آپ کو اس ویڈیو میں پروپر بتا جائے گا جو لوگ کمنٹ وغیرہ کر کے یار کہہ رہے ہیں بھائی جانی اس کا کیا حل ہے کیا نقصان ہے سب اس ویڈیو میں آپ سب بھائیوں کا جواب ہے ٹھیک ہے بس اب لوگ ویڈیو کے ساتھ ضرور چھوڑے رہے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو ضرور لائک کریں آپ کا سبسکرائب جو ہے وہ بہت ضروری ہے اس کی چوہ کھولی جگہ ٹھیک ہے اس کی جسٹرس کی جس اب سے پہلے کھول لیتا ہے اکثر جسٹ میں مسئلہ آ جاتا ہے اس کے پر کلمٹ کس ہوتا ہے اس کی جسٹ کھول لیتا ہے اس کے کارپٹرس میں آپ نے یا ایسے ایسے جو جگہ پہ سراک ہویا کہا کرنا اکثر یہ ایس کے اندر سراک ہوتا ہے اب کارپٹر میں کرنا بھی کروائیں تو کوئیش ہو نہیں یہاں آپ لازمی کرنا ہے ٹھیک ہے نا اس کارپٹر میں اپنے ضرور سراک کرنا ہے اس طرح کے سارے اس کی سلو جاتا ہے یہ نیو رکشیٹ ریور کلی بھی ہے ویڈیو اس کو پہلے سے پتا ہے اور آپ لوگوں کو میں سمجھاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس کو کرنا کیا اس کے حفظ سے پہلے جسٹ کو لیں آپ جسٹ نیو لگا لیں تاکہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھنے میں یعنی کہ جلدی سمجھ جائے جسٹ نیو لگے گی تو آپ کو جمجھ جائے گی نیو جسٹ لیتے ہیں تو وہ بھی آپ کو لگا کر چیک کرواتے ہیں کہ آپ نے کیسے کیسے لگا ہے یہ نیو جسٹ پرانی ہے یہ ٹھیک ہے اس کی چوڑیاں ٹھیک ہے یہ اس چیٹ پہ کھلتی ہے اور اس چیٹ پہ کستی ہے جس طرح سے بوتل کا ڈھکنہ اس طرح ہی ہوتی ہے یہ نیو جسٹ ہے یہ فٹ کریں گے بھی آپ کو گاڑی چیک کروائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے گاڑی کو جونسا ہے پیٹرول سے گیس پہ کیسے کنورٹ کرنا آپ کو ڈسکریپشن میں ملے گی ڈسکریپشن میں اس ویڈیو پہ ضرور جائے ہیں اس پہ آپ کو بتائے جائے گا اگر آپ نے پیٹرول کو رکش ہو کیسے گیس لگانی ہے کارپیٹر آپ کی مرضی ہے جونسا مرضی کارپیٹر لگائیں اور ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کی انسی سٹارٹنگ ہوگا رہا وہ کیسے کرنے ہی کچھ لوگ گیس پہ گاڑی کر لیتے ہیں لیکن وہ لمبا سلو لیتی ہے اس کی جیسے آپ کی گاڑی کی جو سلا فلا بیرنگ کو خراب ہو لیتا ہے اور ایک بھائی نے کمنٹ کہتا ہے یار بھائی پیٹرول پہ چار سال سے رکشہ چلا رہا ہوں اور نہ گیس پہ کرنا تو کوئی ایشو تو نہیں ہوگا بتائیں پلیز جی بھائی جن آپ لوگ کے لیے یہ ویڈیو ہے کہ اگر آپ پیٹرول پہ سے گیس پہ رکشہ کرتے ہیں تو اس سے یہ کوئی ایشو نہیں آگا بس یہ ہوگا آپ کی گیس جونسا گاڑی کی پک وہ تھوڑے سے کم ہو جائے گی اور جونسا کی گاڑی کوئی مسئلہ بغیر نہیں کرے گی بس یہ ہوگا کہ آپ کی آپ نے کلچ جونسا رش میں بہت کم دبانا پیٹرول پہ تو گاڑی کی پک کچھ اور ہوتی ہے گیس پہ کچھ اور ہوتی جو کاروں بار جس بندے نے کھڑا جس نے ریز کمانا وہ تو پیٹرول پہ سٹیم نے چاہتا ہے کہ پیٹرول میں جید اور بہنگا ہوگا یہ اپنے جونسا رکشہ ڈرائر بھائی ہوگا ان کے ساتھ سب کے لئے شیئر کریں گے جن کو یعنی کہ گنجاش نہیں ہوتے مکانک بغیرہ جانے کی جو مکانک بغیرہ زیادہ مزدوریاں لیتی ہیں کام صحیح نہیں کرتے ہیں ان بھائیوں کے لئے ویڈیو ہے مجھے اور کوئی لائے چینی بات چینل کو اب لوگ سبسکرائب کر دیں ویڈیو زور لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں جن کو دکت آرہی پیٹرول وغیرہ ڈلوانے میں پیٹرول پہ سٹیم رکشہ ہو جا سکتا ہے جس جو چھڑا ہے یعنی کہ جو بس شوکشہ کے لئے رکشہ چلا سکتا ہے یا ریس سنجھ ہوتے ہیں ان کے لئے جو بندے کا کورو بر کرنا ہے وہ پیٹرول پہ رکشہ نہیں چلا سکتا جو ان کے سمجھ میں گیس ہے گیس چارسر پہ کلو بھی ہو جائے گی نا اللہ نہ کریں پہلے بعد اگر گیس چارسر پہ کلو ہو بھی جاتی ہے تو گیس وارے میں ہی رہے گی کیونکہ وہ اس کی ایوریج کچھ ہو رہا ہے پیٹرول ملے کرنا ہے ایک لیٹر کے ساتھ پندرہ کلو میٹر یا اٹھارہ یا بیس زیادہ زیادہ اور گیس نے کرنا ہے ایک لیٹر کے ساتھ پینتیس اٹھتیس یا چالیس کچھ رکشہ ڈرائیورز کی بھتالیس بھی کرتے بس آپ کی کیٹ جو انسی ہے لوکل بھی ہو جائے یا ترکیش بھی ہو جائے کوئی اچھی کٹ ہو تو وہ اچھی بات ہے جتنی پرانی کٹ ہوگی اچھی بات ہے بس آج کل پرانی کٹے شوٹ ہوئی ہے وہ نہیں ملتی ہے تو امید کرتا ہے میری باتیں آپ کو سمجھ میں لے گا کوئی بات پھر بھی سمجھ میں نہیں ہے آپ کوئی مجھے پوچھ سکتے ہیں اور چینل پر آپ کو نمبر ملے گا آپ ضرور مجھے میسیج کی کا پتہ کر لیں آپ سر کوئیشن ہے سب سے آپ مجھے کول نہ کیا کر رہے مجھے میسیج کرتے کر رہے کول میں آپ کی ٹرین نہیں کر سکتا کہ رات کے ٹیم ذرا تھکا ہوتا ہو سونا ہوتا اور صبح کا ٹیم شوہ پر ہوتا ہوں یہ اس کی ایر والی بوتل ہے آپ جس کو آپ کو جنسے ڈسکرپشنل لنک ملے گا اس ویڈیو آپ کو سب کچھ بتا رہے گیا کہ یہ بوتل کیسے لگانی ہے آرہی میری چینل پر تین ویڈیوز اپلوڈ ہے ٹھیک ہے گیس سیٹنگ کی ایک پہ گیس کٹ کا گرہ پردہ ڈالنا چاہتے ہو بھی آپ کو ڈسکرپشنل لنک مل جائے گا وہ کیسے ڈالنا آپ نے ہوتا نا کہ گیس کٹ کے چھوٹا پردہ پڑ جاتا وہ آپ نے کیسے ڈالنا اور اس کے بعد آپ نے جو اسی گیس کٹ کیسے فٹنگ کرنی اس کی سیکنڈ یعنی کہ سیکنڈ ویڈیو مل جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد جو تھلڈ ویڈیو ہے وہ ہے گیس سیٹنگ پہ وہ میں نے ایک ڈیڈ میٹ کی بنائی تھی اس کے پر بھی آپ کو اسی طریقے کی ویڈیو ملے گی بس سب بھائیوں کے لیے میں گینے گینے اپلیوڈ کرتا تو نیو نیو ویڈیو تاکہ آپ لوگ کے علم میں اضاف ہو اس کا سپرنگ ہے گیس والا جب نچ بلکول دبا کے بس کس دینا جہاں پر سلو سیٹو اس کے بعد آپ کو اس کی جنسی ہے سٹارٹنگ کرا کے گاڑی سٹارٹنگ کر کے چیک کرواتے ہیں تو اگر ویڈیو پسند لیتے ہوئے ضرور سبسکرائب کریں اگر ویڈیو کو ضرور لائک کریں اگر ویڈیو کیسے لگی آپ لوگ کے کمنٹ سے اچھا فیل ہوتا ہے اور میں مزید ویڈیو بنا ہوں اگر آپ کو بھی سٹارٹنگ چاہیے اور آپ کو سیکنٹ میرا ڈسکرپشن میں آپ کو ملے گا ضرور وہ بھی سبسکرائب کر رہا ہے وہ لوگنگ والا وہ میرا چینل اللہ لازمی سبسکرائب کیجئے اور اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اب آپ کو سٹارٹنگ چیک کرواتنس کے گیاس کی اس طرح سے میں نے گیس سیٹنگ کی ایس طریق سے آپ کر لے فول ریس دے ساتھ اور تھوڑا سا گیس کو کھولنے یا کم کرنے گھڑے کے لیے رتی آپ گھڑے یعنی کہ گیس جو جیسٹس کو وہی پہ چھوڑ دے اور اپنی ریس بلکل کم تیز کرنے اپنے ساپ سے امید کرتے میری ویڈیو پسند آئی ہوگی آج کی ویڈیو میں ستنا ہی ملتے ہیں کے لیے ویڈیو میں اب کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں یاد دکھے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور کمینڈ میں بتائیے گا آپ کو کس ٹوپک پر نیکسٹ ویڈیو چاہیے انشاءاللہ اللہ حافظ